دوستو میں ہوں ڈاکٹر مشارف حسین اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اومیکرون یا کرونا کے مریضوں کے لیے کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو اومیکرون یا کرونا کے مریضوں کو کرنی چاہیے آپ کو ایک فلی اچھے سے ونٹیلیٹڈ روم کا چناؤ کرنا چاہیے اور وہ روم ایسا ہو کہ جس میں اٹیسٹ باتروم ہو so that آپ کا باقی پریوار کے میمبرز کے ساتھ کوئی کنیکٹ یا کونٹیکٹ نہ ہو اور آپ اپنے آپ کو اچھے سے آئیسولیٹ کر پائیں جیسی آپ کے اندر سیمٹمز آ جاتے ہیں اور آپ کی ریپورٹ پوزیٹیو ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کریں ساتھ ہی ساتھ آپ کو پانی بہت زیادہ پینا ہے اگر آپ پانی زیادہ پییں گے تو یہ بیماری کا ریکوری جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہوگی آپ ماسک پہنے ماسک کو کم سے کم چوبیس گھنٹے میں ضرور بدل دے ایک بار اور اس کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے ایک پیپر ویگ میں ڈال کے اور پیسز میں کٹ کے کچھ بہتر گھنٹے کے بعد ہی ڈسکارڈ کریں جو آپ کی سیمٹم ہیں ان کے سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کا آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے مگر کوئی بھی دوہ آپ کو بنا ڈاکٹر کی رائے کے نہیں شروع کرنی ہے تو آپ جیسے خاسی ہے بخار ہے اس طرح کے لیے جو سیمٹومیٹک دوائیاں ہیں جو سپراسٹومول ہے یا کوئی کف سیرپ ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایک چیز آپ کو بہت ضرور دھیان دینے والی ہے کہ آپ کو بریدنگ ایکسرسائز کرتے رہنا چاہیے جو ریسپریٹری ایٹیکیٹس ہیں جو ہائی جین ہے اس کو منٹین کر رکھنا چاہیے آپ اگر الٹے سوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا آسانی رہتی ہے آپ کے لنگس میں آکسیجن اچھے سے جاتی ہے اور جو کچھ بریدنگ ایکسرسائز ہیں ان کے کرنے سے آپ کے لنگس سٹرونگ ہوتے ہیں اور آپ اس بیماری سے بہت اچھے سے لڑ سکتے ہیں اوپر آئے بٹن میں آپ کو ایک ویڈیو کا لنک دکھ رہا ہوگا اس پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بریدنگ ایکسرسائز کون کون سے ہوتے ہیں جن سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے بار بار ہاتھ دونے کا نیم بنا کے رکھیں یا تو سینٹائزر کا استعمال کریں یا سمپل سادے پانی اور سابون سے بھی آپ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویں ہاتھ دونے سے آپ اس بیماری کو پھیلنے سے کافی حد تک روک سکتے ہیں اور ماسکہ ضرور استعمال کریں جن چیزوں کو آپ بار بار چھوٹے ہیں ان کو سینٹائز کر دیں بار بار یا ان کو سابون کے پانی سے ساف کر دیں سو دیکھ باقی انفیکشن پھیلنے کا ڈر کم ہو جائے اور اپنا جو ریسپیٹری ریٹ ہے اور جو آکسیجن کا لیول ہے بلٹ کے اندر جس کو اسپیوٹو کہتے ہیں اس کو آپ دن میں کئی بار چیک کرتے رہیں کیونکہ ان دونوں کا منٹین رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے ایسی کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو آپ اپنے جو یوٹینسلز ہیں یا آپ کی استعمال کی چیزیں ہیں ان کو دوسروں کو نہ دیں ان کو استعمال نہ کرنے دیں کوئی بھی دوائی اپنی مرضی سے بلکل نہ کھائیں ڈاکٹر کی صلاح پہ ہی آپ دوائی کھائیں ایوین آپ پیرسٹومول بھی اگر کھاتے ہیں تو اپنی فیملی ڈاکٹر سے ضرور بات کر لیں کہ اس کی ڈوز کتنی ہے اور کتنی بار آپ کو وہ دوائی لینی ہے اپنی مرضی سے اسٹروائٹس تو بلکل بھی استعمال نہ کریں کیونکہ جو مائلڈ کیسز ہوتے ہیں ان میں اسٹروائٹس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اگر آپ اسٹروائٹس یوز کر لیتے ہیں بینہ ڈاکٹری صلاح کے تو ہو سکتا اس سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے ایسا کوئی بھی میڈیکیشن نہ لیں جو آپ کے کسی پڑوسی نے یا آپ کے دوست نے آپ کو بتا دیا گیا ہو کہ یہ مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا تو چلیے آپ بھی یہ ہی استعمال کر لیجے آپ کا اور دوست کا ہو سکتا ہے ٹیمپرمنٹ الگ ہو تو ہو سکتا آپ کو نقصان بھی ہو جائے یہ آپ کو کو موربیڈیٹیز ہیں آپ کو ڈیابیٹیز ہائپرٹینشن ہیں تو ان دوائیوں کو بند نہ کریں ان دوائیوں کو بھی آپ اپنی ڈاکٹر کی صلاح سے لگاتار لیتے رہیں کسی کی باتوں میں آپ واہوں میں آکے ٹی وی دیکھ کے بہت زیادہ پینک نہ ہو بہت زیادہ اپنے دماغ پہ دباؤ اس چیز کا نہ ڈالیں کہ رہے بیماری ہو گئی تو کیا ہو گیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس بیماری کے کامپلیکیشنز بہت ہی کم ہیں مشکل سے ایک سو دو پرسنٹ لوگوں میں ہی ہسپیٹلائشن کی ضرورت ہے اور موٹلیٹی ریٹ بھی اس کا کافی کم ہے اب بات آتی ہے کہ وارننگ سائنس کیا ہے کب ہمیں الیٹ پہ آ جانا چاہیے یا کب ہمیں میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کو لگتار تین دنوں تک سو سے اوپر بخار ہے تو پھر آپ کو یہ پہلا سمٹم ہے کہ اب آپ کو شاید میڈیکل اٹینشن کی ضرورت پڑے اگر آپ کو سانس لینے میں دکت ہونے لگے یا آپ کو لگے کہ نہیں تھوڑا سا گھٹن جیسا لگ رہا ہے تو یہ دوسرا وارننگ سائن ہے جب آپ کو امیڈیٹ میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے آپ کو اپنا ایس پیوٹو لیول لگتار چیک کرتے رہنا ہے اگر آپ کا ایس پیوٹو لیول نائنٹی تری یا اس سے کم جاتا ہے ایک گھنٹے کے اندر اگر آپ نے تیر ریڈنگ لیا ہے اور نائنٹی تری سے کم جاتا ہے نائنٹی تری تک بھی رہتا ہے تو یہ بھی ایک سائن ہے جہاں آپ کو آپ کو میڈیکل اٹینشن کی امیڈیٹ ضرورت ہوگی آپ اپنا ریسپیریٹ ریٹ بھی ضرور چیک کریں چوبیس سے زیادہ ریسپیریشن پر منٹ اگر زیادہ ہیں تو پھر یہ ایک الرٹ کا سائن ہے کہ آپ کو اب برثلسنس ہو رہی ہے ایس پیوٹو لیول کم ہو گیا ہے تو آپ کو میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ آپ کو اگر چھاتی میں پرسسٹینٹ کچھ پین یا کچھ دباؤ ڈسکمفرٹ محسوس ہوتا ہے آپ کو کچھ منٹل کنفیوزن اس طرح کی دکت ہونے لگتی ہے بہت زیادہ میلجیا یا مسلس میں درد ہوتا ہے یا بہت زیادہ بوڈی پین ہوتا ہے تو یہ بھی کچھ ایسی لکشن ہے کہ اب آپ کی جو حالت ہے تھوڑی ڈیٹوریشن کی طرف جا رہی ہے تو آپ کو میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے امیڈیٹلی آپ اپنے ڈاکٹر سے سلا لیں تو شاید آپ کو پھر اسپتال میں بھرتی ہونے کی ضرورت پڑے لیکن اگر آپ اسپتال میں بھرتی نہیں ہوئے تھے آپ اپنے آپ کو گھر میں ہی آئیسولیٹ کر کے ٹریٹ کر رہے تھے تو پھر آپ کو کب آپ آئیسولیشن سے باہر نکلنا ہے تو اس کا نیا نیم یہ آ گیا ہے کہ جس دن آپ کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی تھی اس کے سات دنوں تک آپ کو آئیسولیشن میں ایک کمرے کے اندر رہنا ہے باقی لوگوں کے کانٹیکٹ میں آئے بغیر یا آپ کو یہ ضروری ہے کہ کم سے کم تین دن ہو گئے ہیں آپ کو بخار نہ آیا ہو لیکن اگر آپ کے سات دن پورے ہو رہے ہیں آپ کو بخار کنٹینیو ہے تو بھی آپ کو اپنے آئیسولیشن کو کنٹینیو رکھنا پڑے گا تو بخار اترنے کی تین دن کے بعد پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اب آپ کو آئیسولیشن چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی آپ ماسک پہننا نہ چھوڑیں آپ کو ماسک پھر بھی پہنتے رہنا پڑے گا کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کس ویریئنٹ سے انفیکشن ہوا تھا ہو سکتا ہے دوسرا ویریئنٹ پھر ہمیں آکے پکڑ لیں حالکہ ویکسینز نے کافی حد تک اس کے خدرے کو کم کر دیا ہے پھر بھی ماسک پہننا ضروری ہے مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیا واد